اب بڑھتے ہیں آگے اور اس وقت کی بڑی خبر کا بھی رکھ کر لیتے ہیں سپریم کورٹ سے زمانت ملنے کے بعد انترم زمانت ملنے کے بعد اب اروند کیجریوال ایکشن میں ہیں آج اہم آدمی پارٹی کے دفتر جائیں گے اروند کیجریوال اہم آدمی پارٹی پرتیاشی کے لیے ووٹ آس سے مانگنا شروع کریں گے سب سے پہلے درشن کرنے کے لیے ہنمان جی کے مندر کناٹ پلیس جائیں گے جہاں پر ان کی پتنی سنیتا کیجریوال بھی گئی تھی یعنی دو جون کو انہیں سرینڈر کرنا ہوگا اور دو جون کو وہ واپس تیار جیل میں جائیں گے لیکن اس سے پہلے جو وقت ہے بچے ہوئے چار چڑھوں میں آم آدمی پارٹی کی طرف سے پرچار کرنے کا ہے کیجریوال کو چناؤ پرچار کے لیے یہ زمانت دی گئی ہے اروند کیجریوال کو سپریم کورٹ نے چناؤ پرچار کے لیے زمانت دے دی ہے انترم زمانت ہے یہ آم آدمی پارٹی کے سیوجک اروند کیجریوال کے لیے اور پانچ ایسے سوال جو کی اس پورے کے پورے گھٹنا کرم سے جڑے ہوئے ہیں ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے کیونکہ یہ پانچ سوال بہت کچھ تیہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں چناؤ پرچار کے چار چرنہ اس وقت کیجریوال کی رہائی سے دلی اور پنجاب میں کتنا اثر پڑے گا شراب گھٹالا نیتی خیر چناؤ میں کیجریوال کو کیا سہانو بھوتی ووٹ ملیں گے کیجریوال کو انڈیا گڑبندن کا جوش کیا خواہی ہوگا ایک ایک کر کے ہم سوال پھر سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس انترم زمانت سے دلی چلیے ہم ایک بار پھر سے سوال سامنے رکھتے ہیں کہ کیجریوال کی رہائی سے دلی پنجاب میں کتنا اثر پڑے گا شراب گھٹالے پر بی جے پی کیا اب اور آکرامک ہونے والی ہے جس معاملے میں کیجریوال اب تک جیل میں بند تھے تیہاڑ جیل میں تھے چناؤ میں اروند کیجریوال کو کیا سہانو بھوتی ووٹ حاصل کرنے کی اب عام آدمی پارٹی کی رنڈیتی رہے گی اور کیا عام آدمی پارٹی کو یہ سہانو بھوتی ووٹ ملے گا کیجریوال کو بیل کیا اپوات کے طور پر دیکھی جائے یا آگے آنے والے دنوں میں ایک نظیر کے طور پر دیکھی جائے کیا ہر کوئی شخص جو جیل میں بند ہے راجنیتک پارٹی سے جڑا ہوا ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے لیے بھی چناؤ پرچار کے لیے بیل کی مانگ کر سکتا ہے اور اس حصیتی میں کیا سپریم کورٹ بیل دے گا جیسے اروند کیجریوال کو بیل دی گئی اگلا سوال انڈیا گڑبندن کا جوش اس کے بعد کیا خواہی ہوگا کیونکہ اب تک تین چرونوں کے دوران جو دلی میں بھی پرچار ہو رہا ہے اس میں اروند کیجریوال دور تھے محمد افسر میرے ساتھ عام آدمی پارٹی کے دفتر سے اکشت میرے ساتھ اس وقت عام آدمی پارٹی اروند کیجریوال کے گھر سے اس وقت جڑ گئے ہیں سب سے پہلے اکشت کا رکھ کریں گے اکشت بڑے دنوں بعد اپنے گھر کی روٹی گھر میں کھانے کو نصیب ہوئی ہے اروند کیجریوال کو گھر سے کب نکلنے والے ہیں کیا گھر کے باہر کارکرتہ جھوٹے ہوئے ہیں جی بلکل دیکھیں مانا جا رہا ہے کہ لگ بگ آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے مکہ مطری اروند کیجریوال اپنے گھر سے نکل سکتے ہیں اور جس طرح کسے ان کا پورا سکیڈیول جو ہے پلان کیا گیا ہے گیارہ بجے جو ہے وہ کاناٹ پلیس کے ہنومان مندر میں جو ہے ہنومان جی کے درشن کریں گے اس کے بعد جو ہے ایک بجے پریس وارتہ ہے اور ساتھی ساتھ جو کارے کرتا ہے ان کو بھی سمبودھت کریں گے اور اس کے بعد آج وہ روڈ شو میں بھی پارٹ لیں گے چار بجے دکشنی دلی میں روڈ شو ہے اور چھے بجے پوروی دلی میں روڈ شو ہے میں آپ کو بتا دوں کہ میں مکہ مطری کے آواز کے باہری ہوں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کے سے گاڑیا اور سیکیورٹی جو ہے وہ لگ چکی ہے کیونکہ امید لگائی جا رہی ہے کہ پنجاب کے مکہ منتری بھگوند مان جو ہے وہ بھی شاید مکہ منتری ارون کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں تو کہنا کہ ہی ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے سیکیورٹی کے جو ہے پکتہ انتظام کیے گئے ہیں اور ساتھی ساتھ آپ کو بتا دیں کہ ابھی سے لگ بگ آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے مانا جا رہا ہے کہ مکہ منتری اپنے آواز سے نکل سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پورا جو ہے ان کے روڈ شو وغیرہ جو ہے آج وہ بھی پلان کے گئے ہیں تو کئی نہ کئی نہ ہی نہ ہی کیول مکہ منتری ارون کے جیوال کے لیے بلکہ پوری آمادی پارٹی کے لیے اور انڈیا الائنس کے لیے یہ ایک بڑا بوسٹ ہے کہ ارون کے جیوال جو ہے اب اکیس دن تک کے لیے کیمپیننگ کر سکتے ہیں کیونکہ اگر ہم اس کے معنیے سمجھے تو دلی میں چار سیٹ پر آمادی پارٹی چناؤ لڑ رہی ہے وہی ہریانہ کی ایک سیٹ کروکشیتر پر اور پنجاب کی تیرہ سیٹ پر تو ارون کے جیوال اٹھارہ سیٹوں کے لیے جو ہے اب کیمپیننگ کر سکتے ہیں جو کی نہ ہی کیول انڈیا بلوک کو بلکہ آمادی پارٹی کے کارے کرتا ہو کو بھی جو ہے ایک نئے ہرشو اللہ سے اور اتصال سے بڑھ دے گا اور کئی نہ کئی کیمپیننگ کو اور جو الیکشن کے ڈائنیمکس ہیں وہ صاف طور پر چینج ہوتے ہوئے دیکھیں گے ایک بار اکشت تصویریں دکھا دیں ذرا سا گھر کے باہر کی تصویریں کیونکہ وہ تصویریں زیادہ خاص ہیں گھر کے باہر کیا کچھ ہے اس وقت جب جیل میں تھے ارون کے جریوال تو پتنی نے سنجا سنگھ کی زمانت کے بعد یہ کہا تھا کہ جب تینوں بھائی آ جائیں گے تب ایک جشن ہوگا ابھی ایک بھائی جیل کے اندر ہی ہے ابھی گھر کے باہر کیا استیتی ہے جی بالکل دیکھیں اگر آپ ہم بات کریں آپ کو یہاں پر تصویریں دکھاتے ہوئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو تمام سیکیورٹی کی جو گاڑیاں ہیں اور سیکیورٹی بل ہے وہ دیرے دیرے آ رہا ہے کیونکہ امید لگائی جا رہی ہے کہ پنجاب کے مکھے منتری جو ہیں وہ کھیجریوال کے ساتھ جو ہے ہنوان مندر جا سکتے ہیں جیسے کہ ہم جانتے ہیں سی ایم سیکیورٹی عام طور پر پہلے سے ہی اس جگہ پر پہنچ جاتی ہیں جہاں پر سی ایم آنے والے ہوتے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ کھیجریوال کی جو پتنی ہے سونیتا کھیجریوال وہ جب ہنوان مندر گئی تھی تو انہوں نے بولا تھا کہ اگلی بار جب میں ہنوان مندر جاؤں گی تو میں اربین کھیجریوال کے ساتھ جاؤں گی تو کہی نہ کہی وہ ساتھ طور پر جو ہے ہوتا دیکھ رہا ہے اور کئی نہ کہ اس کے اپٹکس جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑے ہیں اور بلکل آپ کو بتا دیں اور جو عامادی پارٹی کے کارے کرتا ہیں تمام نیتا ہیں وہ ساتھ میں جھوڑ سکتے ہیں کیونکہ کل مکہ مندر گئی اربین کھیجریوال جگہ دیاڑ جیل سے باہر آئے تھے تو انہوں نے سب سے آگرے کیا تھا اپنے کارے کرتا ہوں سے لوگوں سے کہ وہ جب ہنوان میں جائیں گے محمد افسر کا رکھ کر لیتا ہوں محمد افسر اس وقت آم آدمی پارٹی دفتر کے باہر آپ موجود ہیں آم آدمی پارٹی دفتر سب سے پہلے پہنچیں گے جیسا اکشت کا کہنا ہے کہ ایک بجے ایک پریس کانفرنس بھی تیہ کی گئی ہے شاید اس میں اپنی رنڈیتیوں کو سامنے رکھیں گے اٹھارہ سے بیٹ سیٹو پر آروند کھیجریوال پرچار کریں گے اس اکیس دنوں کی انترم زمانت میں کیا تیاری ہے دفتر کے باہر آم آدمی پارٹی دفتر مکہ منتری کیجریوال کا سواگت کرنے کے لیے تیار ہے بلکل اور ابھی تھوڑی دیر میں ہی یہاں پر لوگوں کا جمعورہ بھی شروع ہو جائے گا کچھ پہلے اروند کھیجریوال ہنوان مندر جائیں گے تو اسی لیے پوری بھیڑ ابھی ہنوان مندر پر جمع ہو رہی ہے وہاں پر لوگ بہت زیادہ جمع ہو چکے ہیں اور جیسے ہی وہاں سے موڈ کریں گے اور جسے کہتے ایک بہت بڑا ویلکم اس کی تیاری پارٹی آفیس میں رکھتی گئی ہے آپ پچانس دن کے بعد اربین کیجریوال تیہار سے باہر آئے ہیں بیس دن باہر رہیں گے اور کل شام نہیں کیا سی وہ تیہار سے باہر آئے تو انہوں نے اپنا سٹینڈ کلیر کر دیا کیونکہ بہت زیادہ اگریسٹیوال اٹیکنگ موڈ میں ہے آتے ہی باہر انہوں نے کہا کہ جس طریقے تو دیش میں پانہ شاہی چل رہی ہے اسے ختم کرنا ضروری ہے اور آج انہی چیزوں کو لے کر کے وہ پریس کانسنٹ کریں گے پریس کانسنٹ کے پرند بات پھر جن سبھائی شروع ہوں گی ڈلی میں آج دو جن سبھائی ہے اور کل سبھے سے پھر لگاتار جن سبھائی اور ریلی شروع ہو جائیں گی تو آپ نہیں سمجھ لیجیے کہ آج دوپہر میں جو ایک بیجے پریس کانسنٹ ہونے والی ہے یہاں پر اس میں ارون کے جیوال پوری طریقے سے چیندر سرکار اور بیجے پی کو گھیرنے والے ہیں چیندر سرکار اور بیجے پی کو گھیرنے والے ہیں اکشت نے ایک اور بات یہاں پر کوٹ کی تھی میں آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گا اگر آپ سمپرک میں ہیں اہم آدمی پارٹی کے ورشنیتاؤں کے 18 سے 20 سیٹوں پر ڈلی اور پنجاب یہ قریب سیٹے ہیں اور اس میں گجرات کی بھی دو سیٹے آپ جوڑ لیجے وہاں یہ پرچار کریں گے کیا انڈی گھڑ بندن کی باقے سہیوگیوں کی سیٹوں پر بھی جا کر ارون کے جیوال پرچار کریں گے ان 21 دنوں میں ایسی کوئی جان کری کوئی بات جب بلکل دیکھئے کل رات کو جب دلی کے مکہ منتری ارون کے جیوال تیار جیل سے باہر آئے تو کہنا کہیں جو سٹرائٹیجی ہے جو ایک روڈ میپ ہے وہ بننا تیار ہو گیا ہے اگلے 21 دنوں کے لیے کیونکہ عام آدمی پارٹی کے لیے یہ 21 دن جو ہیں بہت کروشل ہونے والے ہیں کیونکہ ارون کے جیوال کو 21 دن ملے ہیں کیمپین کرنے کے لیے گراؤنڈ پر اترنے کے لیے لوگوں کے ساتھ جننے کے لیے تو کہنا کہ اس کے لیے جو ایک سٹرائٹیجی ہے وہ بننے تیار ہو گیا ہے جب ہم نے بات کی 18 سیٹوں کی تو بلکل دیکھیں وہ گجرات اور اسام میں کیمپین نہیں کر پائے لیکن ابھی جس طرح کے سم جانتے ہیں دلی کی چار سیٹوں پر جو ہے آم آدھی پارٹی لڑ رہی ہے ساتھی ساتھ پنجاب کی تیرہ سیٹوں پر اور ہریانہ کی ایک سیٹ جو کی کورکشیتر ہے تو کل میں لاکر 18 سیٹیں ہو جاتی ہے جن پہ ارون کے جیوال کیمپین کر سکتے ہیں بلکل دیکھیں سٹرائٹیجی ایک روڈ میپ جو ہے بنایا جا رہا ہے کیا وہ انڈیا آلائنس کے اور انہے نیتاؤں کے ساتھ بھی جو ہے کیمپین کریں گے نہیں کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کس طرح سے کل جب اکھلیش آدھا کا جو جو کیمپیننگ تھا اس میں سنجے سنگھ شامل ہوئے تھے تو کہنا کہیں وہ ایک ساف طور پر سنکیت دیتا ہے کہ تمام انڈیا آلائنس کے لیڈرز جو ہیں وہ ایک ساتھ ایک پلیٹ فورم پر آ رہے ہیں ایک دوسرے کی سپورٹ میں اور کہنا کہیں کہ جیوال نے بھی کل جب تیار سے بہارہ کے بولا کہ ہمیں تانہ شاہ کے خلاف لڑائی لڑنی ہے تو جب ہم بات کرتے ہیں کیمپیننگ کی تو ہمیں دو شبد یعنی تانہ شاہ اور لوگ تندر بہت زیادہ سننے کو مل سکتے ہیں ان کی کیمپیننگ کے دورانے چلیے تانہ شاہ اور لوگ تندر دو شبدوں پر ان کا فوکس رہے گا تانہ شاہ سے کیا مطلب ہے یہ بھی آپ سمجھ رہے ہوں گے کیونکہ ویروت کرنے کی پوری تیاری کے ساتھ جا رہے ہیں شب رہنا بھی میرے ساتھ اس وقت جڑ گئی ہیں دو پر ایک بجے کی پریس کونفرنس شب اور اس کے بعد دو روڈ شو بھی شاید ایسی امید جتائی جا رہی ہے کہاں کہاں اروند کیزری والا شامل ہونے والے ہیں جن سب آئے ہیں کی روڈ شو ہیں وستار سے بتائیں جو دیکھیں کہ بلکل اس وقت میں ہنمان مندر میں موجود ہو رہی ہے وہی پراشین ہنمان مندر ہے جہاں آپ سے کچھ دیر بعد مکھے منسری اروند کے جوال آئے ہیں گے مکھے منسری اروند کے جوال بھی موجود ہوگی اور ساتھ ہی میں سرکا کے جوال کے ساتھ تو انجاک کی جو مکھے منسری بھگوانت بان وہی پوری تلیتے سے یہاں پچھو پہلے دکھانا چاہوں گی اب سکھے کچھ دیر میں مکھے منسری اروند کے جوال یہاں آسکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آرے ایس کی پیرا ملیٹری کی یہ پوری طریقے سے تیاری ہے ایک پاتھ ہوئے ضرور بڑایا گیا ہے ایک رسطہ تیار کیا گیا ہے چاہتی جب مکھے منسری اروند کے جوال آئے تو خائشنا ہوئی ایسی طریقے کے سکویشن پیدا نہ ہو اور آپ دیکھ سکتے ہیں پوری طریقے سے جوالوں کے مستہدی ہے پھر اس کے بعد ایک بجے جو ہے پریس کانٹنٹ ہوگی کیونکہ آپ کو یاد ہوا جب پچھلے بار سرودہ کے جوال ہنمان مندر آئی تھی تو انہوں نے دوستور میں ایک بات تہیتی تھی جب اگلی بار راؤں گی تو اپنے پتی کے ساتھ آؤں گی اور دیکھیں وہ واقعی نا کہیں سچ ہوتا ہوا نظر آیا اسی ہنمان مندر میں انہوں نے یہ بات تہیتی اور اب سے ٹھیک کچھ دیر بعد یہاں اب ان کے جوال اپنی دھرم پلکھی اور مجھے مطمی بھگوان کے ساتھ پانے پالے پہلے دچندلی موڈشو ہوگا دچندلی مہلوان کو سپورٹ کرنے کے اروند کے روانے پلکھوں اس کے بعد یہ جو اکتی دن ہے وہ آم آدمی پارٹی کے لئے سجنگی بھی جنسے ہیں ٹھیک ہے گھر سے نکلیں گے اس کے بعد ہنمان مندر جائیں گے اروند کے ذریبال اس کے بعد ہنمان مندر جائیں گے اس کے بعد آم آدمی پارٹی دفتر پہنچیں گے اس کے بعد اروند کے ذریبال آج اس پرچار کے لئے آگے بڑھیں گے جو پرچار طے کیا گیا ہے اس وقت جس پرچار کو لے کم تصویریں بھی لگاتا اور دکھا رہے ہیں کیا ان کا آج کا شیڈیول ہے یہ بہت سیدھا سا شیڈیول ہے گھر سے نکلیں گے گھر پر ان کے ساتھ بھنکمت مان ہو سکتے ہیں سنجے سنگھ ہوں گے کہاں نہیں ہوں گے اس بارے میں صاف نہیں ہیں اس کے بعد ہنوان مندر جائیں گے دفشن کریں گے وہاں سے آم آدمی پارٹی دفتر جہاں پر کارکرتاؤں سے ملیں گے رنیتی پر بات کریں گے ایک بجے پریس کونفرنس اس کے بعد ڈلی میں دو جگہ ان کے جن سباؤں کو سمبودھن کا آج کا کارکرم ہے بہت شکریہ آکشت بہت شکریہ آکشت